بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مشہدین الکرام کے فلالکیان آپ لوگ کے ٹھیک ہے خیریہ سے میرے دوست و میرے مشہدین آپ لوگ کے بہت زیادہ سوالات کچھ آ رہے ہیں کرنٹین کو لے کے جو نیو کرنٹین پالیسی آئی ہے اس کے حوالے سے کل جو امان سپرینگ کمیٹی کے ذریعے فیصلہ آئے لاکڈان کو لے کے ائرپورٹ کو لے کے فلائٹس کو لے کے اس کے علاوہ آؤٹ پاسس کو لے کے تمام جو آپ لوگ کے سوالات انشاءاللہ ان کے جواب دیں گے سب سے پہلے آپ لوگ کا سب سے بڑا سوال میرے پاس آتا کرنٹین پالیسی کے حوالے سے جیسے آپ لوگ جانتے ہیں کہ امان حکومت کی طرف سے امان کی سیول ایوییشنز کی طرف سے یہ قانون آیا ہے کہ جو بھی پیسنجر سب سلطنت اف امان کے اندر آئے گا 29 مارٹ 2021 کو دوپیر دو بجے کے بعد وہ اپنے ہوتلز کو اون لائن طریقے سے سہیلا فارم کے ذریعے یعنی کہ ای مشہرب کی ویب سائٹ کے ذریعے بک کرے گا دین ہی وہ آ سکے گا سلطنت اف امان کے ادر اس کے حوالے سے آپ لوگ کے سوالات یہ میرے پاس آ رہے ہیں کہ زیم بھائی ہمارے ہوتل بک ہوئے ہوئے تھے پہلے کے تو کیا وہ چل جائیں گے تو بھئی اس حوالے سے آپ لوگ کو بتا دیں اگر آپ لوگ 29 مارٹ 2021 کے بعد سلطنت اف امان کے اندر آ رہے ہیں اور آپ لوگ کے ہوتلز پہلے کے بک ہوئے ہوئے ہیں آپ لوگ کو وہ ہوتل کینسل کرنے پڑیں گے آپ لوگ کو سہیلا فارم کے ذریعے اون لائن طریقے صحیح ہوتل کو بک کرنا پڑے گا آپ لوگ کے جو ٹریول ایجنٹ ہیں جو آپ لوگ کے ملکوں کے اندر وہ بھی آپ لوگ کے ہوتلز کو بک کر سکتے ہیں نہیں تو آپ لوگ خود کر سکتے ہیں ای مشہرب ویب سائٹ کا لنک میں ڈسکرپشن کے اندر دے دے تو وہاں پہ جا کے آپ لوگ اپنے ہوتلز کو اون لائن طریقے سے بک کر سکتے ہیں آپ لوگ کا یہ بہت بڑا سوال آ رہا ہے کہ زیم بھائی ہمارے ہوتل بک ہوئے ہوئے تو دوبارہ سے بتاتے ہیں وہ ہوتل نہیں چلیں گے آپ لوگ کو سہیلا فارم کے ذریعے ای مشہرب کی ویب سائٹ کے اندر جا کے اپنے ہوتلز کو بک کرنا پڑے گا ہاں اگر آپ لوگ انتیس تاریخ سے پہلے آتے ہیں تو آپ لوگ جو بکنگ انتیس تاریخ سے پہلے کیے یہ جو ایک دو دن ابھی باقی ہیں اس کے اندر آپ لوگ آ سکتے ہیں انہی ہوتلز کے ذریعے وہی لاؤ ہوگا جو کہ پرانا لاؤ ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اب آپ لوگ کے سوالات آ رہے ہیں لاؤگ ڈاؤن کو لے کے کہ زیم بھائی کیا ہو سکتا ہے امان کے در پورا لاؤگ ڈاؤن لگ جائے تو بھئی اس حوالے سے آپ لوگ کو بتا دیں یہ تمام یومرز کی خبریں جو امان سپرین کمیٹی کے ذریعے فیصلے آئیں گے انہی کو مانیں انہی کے اوپر کان دھریں امان سپرین کمیٹی کے ذریعے یہی فیصلہ آیا ہے کہ لاؤگ ڈاؤن لگے گا اٹھائیس تاریخ سے لے کے آٹھ اپریل تک رات کا لگے گا رات آٹھ بجے سے لے کے صبح پانچ بجے تک اور انشاءاللہ اللہ تعالی خیر کرے گا اس کے علاوہ آپ لوگ کا سوال آتا ہے کہ عظیم بھائی ائرپورٹ کے حوالے سے بتا دیں کیا ائرپورٹس اور فلائٹ اسی طرح چلتی رہیں گی تو بھئی لاؤگ ڈاؤن کے درمیان بھی جو فلائٹ ہے وہ اس طرح چلتی رہیں گی کیونکہ ابھی تک عمان سپرین کمیٹی کے ذریعے فلائٹس کو لے کے یا ائرپورٹس کو لے کے کوئی فیصلہ نہیں آیا صرف اور صرف عمان سپرین کمیٹی کے ذریعے ایک آ گیا ہے کہ یکم اپریل سے لے کے اکتیس مہی تک یہ دو مہینے بہت زیادہ ڈینجرس ہیں اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ تیاتی تدابیر کریں اور اس کے اندر ہو سکتا ہے ہم لوگ مزید پپندیاں لگائیں تو اس کے پیشے نظر آپ لوگ کو تھوڑا سا ریبیو کرواتے جیسے آپ لوگ جانتے ہیں عمان سپرین کمیٹی کے ذریعے متحد بار منسٹری فل کی طرف سے بتا دیا گیا ہے کہ آپ لوگ غیر ضروری سفر سے اشتناب کریں اگر آپ لوگ کا سفر بہت ضروری ہے تو آپ لوگ وہ سفر کریں نہیں تو آپ لوگ سفر نہ کریں اور اگر آپ لوگ آنا چاہتے ہیں سلطنت کے اندر تو وہ جلدی آ جائیں اگر آپ لوگ جانا چاہتے ہیں بہت زیادہ ضروری ہے تو آپ جائیں انشاءاللہ اللہ تعالی خیر کرے گا کوئی دکت پریشانیہ نہیں ہے آپ لوگ کے بہت زیادہ سوالات اس حوالے سے آ رہے ہیں اس کے علاوہ آپ لوگ کے سوالات آتے ہیں آؤٹ پاسس کو لے کے تو بھئی آؤٹ پاسس کی لازٹیٹ 31 مارچ 2020 تک ہے آپ لوگ کو یہی کہیں گے کہ اگر جن لوگوں کے آؤٹ پاسس بن گئے ہیں وہ زیادہ دیر نہ لگائیں 30 جون کو نہ دیکھیں وہ بہت دور ہے آپ لوگ انہیں 30 جون کے اندر اندر بھی جانا ہے اور ابھی بھی جانا ہے جس نے جانا ہے وہ ابھی چلا جائے وہ بہتر ہے کیوں آپ لوگ اتنا لمبا لٹکاتے ہیں سو باتیں ہو سکتی ہیں ائرپورٹس کو بھی لے کے فلائٹس کو بھی لے کے ہم لوگ تو اس چینل کے تھوہ آپ لوگ کو اچھا مشورہ دیں گے کیونکہ ہم لوگ ایک ساتھ سے دیکھنے ہیں روٹین تھوڑ اسے کیسز بغیرہ ہائی ہوتے ہیں اس کے پیشے نظر کچھ بھی ہو سکتا ہے فوراں سے پہلے رپورٹ آ جاتی ہے ائرپورٹس کلوز ہو جاتے ہیں بارڈرز کلوز ہو جاتے ہیں لاکڈون لگ جاتے ہیں تو اس کے پیشے نظر آپ لوگ کو یہ کہیں گے جو آؤٹ پاسس والے جس پیشن ہیں وہ اگر جن کے آؤٹ پاسس بن گئے ہیں وہ جلدہ جلد چلے جائیں اپنے وطن وہی اچھی بات ہے تو یہ تمام آپ لوگ کے کچھ بری پریشانیوں سے بھرے سوالات آ رہی تھے تو میں نے کہا میں اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی ویڈیو بنا کے شیئر کروں اور آپ لوگ کو یہی کہیں گے کہ پوزیٹیو سوچیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس وابا کو اس وائرس کو چلتے جگہ ختم کرے تاکہ لوگوں کی معاملاتی زندگی ہیں لوگوں کی پریشانیاں وہ حل ہو سکیں تو یہ تمام اس وقت کے اپ ڈیٹس دیں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ